السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العبادہ اللہ دین استفعام مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے شوال کے روزے یا قضا کے روزے عورت پہلے قضا کرے گی یا شوال کے روزے رکھے گی یاد رکھی گا کچھ روزے ایسے ہیں جو مہینے کے ساتھ خاص ہیں جیسے شوال کا روزہ ہے اس لئے ایک حدیث کا اندر آیا صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1164 ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان سم اتباہ ستن من شوال کانا کسیام الدہر جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے شوال کے چھے روزے رکھ لیے تو گویا کے زمانے کا روزہ ہے رمضان کے روزے تیس ہو گئے تو ایک مہینہ ہو گیا شوال کے چھے تو اس کو دس سے زرب دے دیجئے تو ساٹھ پھر اسی طریقے سے تیس کو تیس سے زرب دے دیجئے تو کتنا ہو جائے گا تین سو ہو جائیں گے تو تین سو ساٹھ ہوئی گئے عربی کے حساب سے ہے گویا کہ یہ زمانے کا روزہ ہے یعنی ایک نیکی دس گناہ تک جاتی ہے تو ایک روزے کا دس ہو گیا تو تیس روزے کا کتنا ہو گیا تین سو ہو گیا پھر اسی طریقے سے چھے اور ملا لیے تو تین سو ساٹھ ہو گئے تو یہ زمانے کا روزہ ہے شوال کے روزے کے بارے میں یہ ہے کہ ہم شروع میں بھی رکھ سکتے بیچ میں بھی رکھ سکتے آخر میں بھی چھے روزے لگاتا رکھ سکتے شروع بھی لگاتا رکھ سکتے بیچ میں بھی رکھ سکتے آخر میں بھی رکھ سکتے ایک شوال سے لے کر 29 شوال تک یا 38 شوال تک اب یہ تو ہو گیا لیکن جو فرض روزے چھوٹ گئے جیسے آدمی بیمار ہے مسافر ہے یا عورت حائزہ ہے جس کو مہینہ آتا ہے اگر فرض روزے پورا کرنے میں شوال کا مہینہ نکل جاتا ہے تو پھر شوال والا روزہ تو ملے گا نہیں تو مہینہ یہ ملا ہوا ہے کیونکہ یہ خاص مہینے کے ساتھ ہے شوال کے مہینے کے ساتھ ہے لیکن جو روزے رمضان میں چھوڑ گئے ہیں اس کے لئے ہمیں اور آپ کو شوال سے لے کر آئندہ رمضان تک یعنی شابان تک موقع ملا ہوا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر انہیس سو پچاس ون نائن فائیب زیرو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانا یقون علیہ السوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شابان یحیاء نے کہا اشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں پر رمضان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہوتے تھے یہ ہوتے تو ہم اس کو کب پورا کرتے شابان کے مہینے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے تو پتہ یہ چلا جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے شوال سے لے کر شابان تک ٹائم ہے لیکن شوال کے روزے جو چھے روزے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس سال بھر کا ٹائم نہیں ہے وہ صرف شوال کے مہینے میں رکھنا ہے بہتر یہی ہے کہ آدمی پہلے جو فرض روزے اس کو پورا کریں اور اگر فرض روزے پورا کرنے میں یہ مہینہ شوال کا نکل جانے کا ڈر ہو تو بہتر یہ ہے کہ شوال کے پورا کر لیں اور اس کے بعد جو فرض روزے ہیں وہ پورا کر لیں حاضر ما اندیو اللہ علم بس سواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ